ویڈاوٹ بیکنگ سوڈا اور بیکنگ پاورڈر کے انتہائی مزیدار دال سے بنے ہوئے دہی بلے کچھ لوگ اس کو دہی بلے بولتے ہیں کچھ دہی بڑے بولتے ہیں کچھ دہی بھلکی بولتے ہیں ہر جگہ نے اپنا ہی اسے ایک نام دیاوا ہے یہ انتہائی سوپر سوفٹ بنیں گے بہت ہی جوسی اور انتہائی فلافی ہوں گے بغیر سوڈا کے بھی یہ بہت اچھے سے بھولیں گے چلیے تو اس کی ریسیپی کو سٹارٹ کرتے ہیں میں نے ایک کپ دھال ماش لی ہے جس کو میں نے رات کوئی بھگو دیا تھا اس کو اچھے سے پانی اس کا نکال لیا ہے اور اس کو مکسی میں ایٹ کر دیا ہے ساتھ ہی میں نے اس پہ آدھا کپ پانی ایٹ کیا ہے اس کو اتنا مکس کرنا ہے کہ یہ بلکل سمود پیسٹ بن جائے بلکل کریمی ٹائپ ٹیکسٹر دینے لگے دانے در نہیں ہونا چاہیے پھر میں نے ایک تھال لی ہے اور اس میں اس کو دال دیا ہے اور اس کو اچھے سے پھینٹا ہے ایک ہی ڈائریکشن پھینٹنا اس سے اس میں ہوا پاس ہوگی اور پپلز بنیں گے اور اس میں یہ پھولتا جائے گا جس کے جسے ہمیں بیکن پودر کی ضرورت نہیں پڑے گی اب آپ نے کسی بھی چمچ میں یا جس طرح کونٹیٹی میں آپ کو بلو کا سائز چاہیے اسی حساب سے آپ نے پری ہیٹ آئل میں اس کو دالتے جانا ہے دیکھئے یہ خود بخود کتنے پھول رہے ہیں اس کو جو ہے آپ نے ہلکی آنچ پہ پکانا ہے تاکہ یہ اچھے سے جو ہے وہ پک جائے ایک سائی سے پکنے کے بعد اس کی سائیڈ الٹا لینی ہے اچھا اس کا کلر ہمیشہ سے گولڈن سا ہوگا یہ ڈارک کلر میں نہیں جائیں گے ان کا کلر ہمیشہ سے لائٹ ہی رہے گا نیچے یہ میں نے دوسری دفعہ پیٹال کے ان کو اچھے سے پکا لیا ہے اور یہ بہت بھولے ہوئے ہیں اب میں نے آدھے بنانے تھے تو میں نے آدھے ہی اس میں بنائے ہیں اور باقی میں نے فریج میں فریز کر دیا تھے میں نے نیم کرم پانی لیا ہے اور اس میں نمک اٹ کیا ہے اور اس میں ہمارے پلی ڈال دیا ہیں اوپر سے میں نے اس میں ایک چھوٹی سی پلیٹ رکھی ہے جو کہ سٹون واش کی تھی تاکہ تو ایسا وزن پڑے ساتھ ہی میں نے جو ہے وہ ایک بھول میں دہیں ڈالی اور اس کو بہت اچھے سے پھینٹ لیا ہے اتنا پھینٹ لیا ہے کہ وہ کریمی ٹیکسٹر دے بھلے اٹ کیے ہیں ان کو اچھے سے نچوڑ کے اٹ کرنا تھا ساتھ ہی میں نے اوپر جو ہے اس کے دہیں ڈال دی ہے دہیں میں میں نے تھوڑی سی چینی مکس کی تھی اور اچھے سے جو ہے اس کو پھینٹا تھا ساتھ ہی اوپر میں نے انڈی کی چٹنی بنائی ہے جو کہ گھر کی پھنی تھی میں نے اس پر جو ہے وہ گرین چھٹنی ڈالی ہے اور اوپر سے چارٹ مسالہ کاری انڈر ایٹ کیا ہے آپ لوگ بھی نہیں ویڈیوز تو دیکھ لیتے ہیں لیکن لائک اور سسکرائب نہیں کرتے آپ کا لائک اور سسکرائب کرنا ہی میرے لئے بہت ماتر کرتا ہے مجھے بہت موٹیویٹ کرتا ہے اس لئے آپ سب سے میری ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو لائک اور سسکرائب کر دیں تاکہ میں آپ کے لئے مزید ویڈیوز لاسکوں اور موٹیویٹ ہو سکوں میرا پیشن ہے تو وہ مجھے موٹیویٹ کرتا ہی رہتا ہے مجھے 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 مجھے